بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مامس کچن سیکرٹس بیوورز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے سٹیمڈ مٹن وران کی ریسیپی لے کر رہی ہوں میں نے اسے ڈرائی فوٹ رائز کے ساتھ سرف کیا تھا اور آپ اسے بغیر رائز کے بھی سرف کر سکتے ہیں ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ جو بیلکہ ایک انہوں نے اسے بھی ہیٹ کر دیں تاکہ اس طرح کی مزیدار سی ریسیپی زیادہ کسانے سے پہنچ سکیں چلیں جی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں سٹیمڈ ران کا مسالہ تھیار کر لوں گی اس کے لئے میں نے 3 ٹیبل سپون ثابت خوشتنیا لیا ہے زیرہ لیا ہے میں نے 3 ٹیبل سپون اکیبن 8 سے 10 چھوٹی علائچی لی ہے دو دارچنگ کی سٹکس تھے جسے میں چھوٹے پیسے میں توڑ لیا ہے کالی مچے اس میں ایڈ کر دیں 2 ٹیبل سپون اکیبن 15 سے 20 چھوٹے پیسے میں لونگ ایڈ کی ہے جوی تری اس میں ایڈ کر دیں 2 سے 3 تیز پیت کے پتے اس میں ایڈ کر دیں 7 سے 8 ہتت اور اسے گرائنڈ کر لیں پاوڈر اس کا تیار ہو کر آگیا ہے اب اس میں مزید چیزیں ایڈ کرتے ہیں کٹی ہوئی سرخ میچے اس میں ایڈ کر دیں 2 ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر اس میں ایڈ کر دیں 1 ٹیبل سپون سرخ میچے اس میں ایڈ کر دیں 1 ٹیبل سپون نمک اس میں ایڈ کر دیں 1 ٹی سپون اور اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں یہ آپ کا ہوم میڈ مٹن ران مسالہ بلکل بن کر تیار ہو چکا ہے آپ اسے ایک مہینے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں بلکل بھی یہ حراب نہیں ہوگا مٹن لگ ہے اس پہ میں نمک لگا دوں گی تقریباً دو تین ٹیبل سپون میں نے بھرکے اس پہ نمک لگایا تھا اون ایچ سائٹ اس طرح پہلے ران پہ کٹس لگا لیں اور اس پہ نمک لگا دیں اچھی طرح سے ہاتھ سے اس پہ لگا دیں لیمن جوس اب اس پہ لگا دیں تقریباً سکس ٹیبل سپون لیمن جوس ہے جو میں پوری لیک پہ لگا رہی ہوں اب یہ جو ہوم میڈ ران مسالہ ہم نے تیار کیا تھا یہ اس پہ لگا دیں اس کے جو کٹس ہیں اس کے اندر بھی اس میں اچھی طرح سے رب کر دیں کہ یہ اس کے اندر چلا جائے دونوں سائٹ پہ ہم یہ پروسیس کریں گے اسانس اس کی ریسپی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بس یہ مسالہ آپ نے بنا کر رکھا اور کچھ چیزیں آپ نے اس پہ لگانی ہے اور اس کو سمپل آپ سٹیم کر دیں بہت ہی مزے کی یہ بنیں گی آپ اسے برش کی ہیلپ سے بھی لگا سکتے ہیں میں آپ کو برش سے بھی لگا کر دکھا رہی ہوں لیکن زیادہ اچھی طرح سے یہ ہاتھ سے لگتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ ہاتھ سے ہی لگا لیں اب اسے الیومینیو فوئل میں ہم پیک کر دیں گے پہلے میں نیچے الیومینیو فوئل بھی شاید اس کی اوپر بھی الیومینیو فوئل لگا دوں گی اور اس کو سائٹ سے اس طرح ریپ کر دیں یہ ریپ ہو چکی ہے اب میں اسے سٹیمر میں رکھ دوں گی سٹیمر میں میں نے تھوڑا سا پانی لیا تقریباً ایک کپ پانی لیا سابود گرم مسالہ ایٹ کر دوں گی جس میں میں نے دارچنی کی دو سٹکس لیں ہیں دو چھوٹی الائچی لیا اور ایک بڑی الائچی لیا ہے اس کو سمپل پانی میں ڈال دیں گے اسی کا فلیور سارا پانی میں آجے گا اس کے اوپر یہ لیڈ رکھ دیں اور اسے ہم سٹیمر کر لیں گے تقریباً ایک سے دو گھنٹے لگیں گے اس پر سویورز آپ دیکھ سکتے ہیں بٹن ران بہت ہی سوفٹ سٹیمر ہو چکی ہے بہت اچھی طرح سیئے گل چکی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل ایسس ٹیم ہونا چاہیے یہاں پکڑے تو یہ فوراں ٹوٹ جائے سویورز آج کی رسپی میں بلکل ڈن ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ کو میرے رسپی بہت اچھی لگی ہوگی اسے ٹرائے کر کے نیچو کومنٹ بوکس پر اپنا ایکسپیرنس لازمی شیئر کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کر دیں اب میں حاضر ہوں گی ایک نئی رسپی کے ساتھ اپنا بہت خیاد رکھئے گا اللہ حافظ